بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی بی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے جن کے بچے یا بچیاں وہ والدین جن کے بچے یا بچیاں دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا پھر نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں بلخصوص جن کی بیٹیاں جاتی ہے اور وہ لڑکے جن کی بہنیں یا ان کے بھائی دوسرے شہروں میں جاتے ہیں جس طرح پنجاب بات کی جائے تو پنجاب کے جو چھوٹے شہر ہے جس طرح گجرات ہو گیا گجرہ ہو گیا ادھر کے بچے یہاں لاہور میں آکے بڑی یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر یونیورسٹیز بھی وافر مقدار میں موجود ہے اور کالٹی آف ایڈوکیشن بھی ہے اور جوب بھی بہت زیادہ ہے تو وہ لاہور بیج دیتے ہیں اور لاہور آنے کے بعد وہ ہوسلائز ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اہم ہے ایک واقعہ ہوا آپ سب لوگوں کو بتا ہے کہ نواب ٹاؤن کے ایک علاقہ ہے بلکل لاہور کا ویلنشاہ وابڈا ٹاؤن کے ساتھ ہی وہاں پر ایک لڑکا جس کا نام ہے اسامہ اس کی ایک گل فرنٹی وہ لڑکی کا نام میں نہیں لوں گا نہ میں اس کا شہرہ دکھاؤں گا آپ لوگوں کو ویسے اس سے ایک بات میں آپ کے سامنے کر دوں کہ بہت سے یوٹیوبرز نے اس لڑکی کا نام بھی بتا دیا اس کا چہرہ بھی دکھا دیا چلے اس لڑکی کی لائف تو چلی گی اس کے والدین کو جو دکھ ملنا تھا وہ مل چکا ہے پوری زندگی وہ نہیں بھول پائیں گے اس کی جو بہنیں ہیں اور بھائی ہیں ان کو خاندان میں کوئی رشتہ نہیں دینے والا کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر گھر کا ایک فرد زیادتی کر رہا ہے یا وہ خراب ہے یا غلط حرکت کر رہا ہے تو تحمد پورے خاندان بلکہ کئی سلسلوں میں پوری نسل یا پورے قبیلے پر تحمد لگ جاتی ہے کہ بھائی اس کی بیٹی نے یا اس کی بھانجی نے یا اس کی بہن نے یا اس کی پھپی نے ایسی حرکت کی تھی یا اس کے بیٹے نے ایسی گھٹیا حرکت کی تھی تو آپ بہت سے یوٹیوبرز نے نام بتا ہے نہیں بتانے چاہیتے غلط بات ہے اب یہ لڑکی کو مردہ حالت میں ایک گاڑی میں لے کے آتے ہیں ہاسپٹل میں لاہور کے ٹیچنگ ہاسپٹل میں لاہور یونیورسٹی کے پاس اور پھر وہاں پر ایمرجنسی وارڈ میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کی گاڑی کا نمبر آتا ہے بارال پولیس جو ہے وہ اس کو ٹریس کر لیتی ہے اور اس کو گریفتار کر لیتی ہے لڑکے کا بیان بھی سامنے آتا ہے اور لڑکا کہتا ہے اسامہ اس کا نام ہے کہ یہ میری بقاعدہ گل فرنٹ تھی اور کئی عرصے سے میرے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور ظاہر سے بات ہے اس دوران جو ہے اس سے غلطیاں بھی ہوئی اور اسی غلطیوں کا خمیازہ بکتنا پڑا کہ اس لڑکی کا ابورشن ہو رہا تھا اور دورانے ابورشن اس لڑکی کی جان چلی گئی اب بات کرتے ہیں کہ یہ ابورشن جو ہے لیگلی بھی ہوتا ہے لیکن اس پر بقاعدہ طور پر ہسپتال کے جو بڑے ڈاکٹرز ہوتے ان کا بورڈ بیٹھتا ہے اس کے بعد فیصلہ لیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے ٹرمز اور کنڈیشنز کو یعنی کہ عورت کی جان کو اگر خطرہ ہو تو اس کیس میں ابورشن کیا جاتا ہے نہ کہ بس کوئی بھی کسی کے ساتھ ریلیشن بنائے اور اس کے بعد ابورشن کرنے چلے جائے اب لاہور میں بے شمار ابورشن کے اڈے بنے ہوئے جہاں پر بلکل بھی کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا کوئی اس کے پاس سرٹیفکیشن نہیں ہوتی کوئی ڈگری نہیں ہوتی بس ادھر در سے کام سیکھ لیا ہوتا ہے گائنی کلینک میں اندر جاپ کرتے ہیں ادھر سے کام سیکھ کر ابورشن کرتے ہیں چھپ کر بہت بڑا مافیا ہے بڑی دفعہ میڈیا نے اس کے ایکسپوس کیا اب ادارہ ان کے خلاف کاروائی کرتے رہے لیکن خیر یہ تو کبھی نہیں رکیں گے یہ بڑھتے جا رہے ہیں روز بروز لیکن اب یہ ایک واقعہ جو ابورشن کی وجہ سے ہی سامنے آیا ہے اب اس میں جو ہمارے ہوسٹلائز بچے ہیں اور ان کے والدین ان کے بہن بھائی خدارہ آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں اور ہماری پاکستانی ایک عادت ہے کہ ہم سٹوری کے اندر انٹرسٹ لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایسا واقعہ ہو گیا کیسے ریپ ہوا ہوگا اس لڑکی کا نام کیا ہے اس کی ایج کیا ہے سترہ سال کی وہ لڑکی تھی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو ہمارے لوگ اس سٹوریز میں انٹرسٹ لیتے ہیں لیکن اس سے سبق کسی قسم کا کوئی نہیں حاصل کرتے یعنی ہمیں اب اس پر سوچنا ہوگا عوام کو یہ بتانا ہوگا میری یوٹیوبرز اور پاکستان کے میڈیا سے بڑے بڑے جو اینکرز ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھائی آپ عوام کو بتائے لوگوں کو بتائے کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی یا بیٹے کو دوسرے شہر میں پڑھنے کے لیے یا نوکری کے لیے بھیج دیا ہے تو خدا رہا آپ اس کا خیال رکھے اس سے پوچھے فون پر بات کرے اور ہفتے میں ایک دن ایک دن ہفتے میں نکال کر اس سے ملنے بھی چلے جائے یا اس کو بلا لیا کرے اپنے پاس اور اسی طرح لڑکیوں کے معاملے بھی ضرور پوچھا کرے اور بہت زیادہ پوچھا کرے اب یہ جو ہوسٹلز کے واقعات ہوئے یہ تو پہلا واقعہ ہوا جس میں لڑکی مر گی اور سامنے آگئی اس سے پہلے بہت سارے واقعات لاہور کے نائنٹی پرسنٹ ہوسٹلز کے اندر چل رہے وجہ کیا ہے لڑکیوں کو گھر سے پیسے کم ملتے ہیں اور ضائع سے بات ہے لاہور میں اگر کوئی دہات کی لڑکی آتی ہے اس نے فیشن کرنا ہے اس نے اچھا لباس پہننا ہے اس نے کھاڑی کا جوڑا پہننا ہے اس کے علاوہ اس نے سٹائلوں کے جو شوز پہننا ہے سینڈلز پہننا ہے تو اس کے لیے اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور انہی پیسوں کے سلسلوں میں وہ دوست بنا لیتی ہے دوست پھر آگے سے جناب ان کی گلٹرنٹ بنا دیتے ہیں اس کے بعد ریلیشن چل پڑتا ہے اور چل تو چل کام چل رہا ہوتا ہے یہ لڑکیاں جو ہے مجھے پتا ہے آپ لوگوں بھی بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ہوسٹلز میں کیا کچھ چل رہا ہے خیر یہاں پہ اگر پولیس آتی ہے تو یہ لوگ تو پہلے جو ہوسٹل کے جو مالک ہوتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوسٹل ہے ہمارے لائسنس ہے یا آپ کے لڑکیاں ہیں آپ کیسے آ سکتے ہیں اور لاہور پولیس میں جناب خواتین جو نفری ہیں ان کی بہت زیادہ کمی ہے اسی وجہ سے پولیس جناب فیل ہو جاتی ہے پھر جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم سب لوگوں کے جو تیر ہوتے بندوق کا جو روخ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف پولیس کی جانب ہوتی ہے کہ پولیس گندی ہے پولیس نے جے کیا کیا پولیس نے اسامہ کو کہا تھا کہ آپ اس کو گل فرنڈ بنائیں یا اس لڑکی کو کہا تھا کہ آپ اس کے ساتھ دوستی کریں آپ اس کے ساتھ وہاں پر جائیں اور اتنے عرصے سے یہ لوگ ریلیشن میں تھے تو خدارہ دوبارہ سے میں ان والدین کو اور ان بھائیوں کو اگر آپ کے والدین بھوڑے ہیں تو آپ تو جوانے کم از کم جا کے اپنے بھائی کا یا بہن کا یہ نہ دیکھے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے لڑکا ہے تو کوئی گل نہیں ایسی بات اب رہنے دیں اگنور مت کریں اس چیز کو دونوں کا پوچھنے ضرور جائیں اور لاہور کے اندر اگر آپ رہتے ہیں اور آپ کے بچے لاہور میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے پیپرز کی تیاری کرنی ہے میں دوست کی طرف رہنے جا رہا ہوں تو اس دوست کی پوری انویسٹیگیشن کریں اس کے پاس پہنچے رات کو چھاپا مارے تاکہ پتہ لگ جائے ایک دو دن آپ اس طرح محنت کریں گے تو آئندہ وہ گھبرائے گا اور ڈرے گا اور یہ جو ایج ہے کالج اور یونیورسٹی کی ایج یہ بہت سنسیٹیو ہوتی ہے اس میں بہت سارے مسئلے مسائل آپ کے لیے والدین کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں جس طرح سے اس لڑکی کو ہو گیا واقعہ میڈیا کو کم از کم اور سوشل میڈیا چینلز کو تو میں یوٹیوب چینلز کو کہوں گا کہ شرم آنے چاہیے تم لوگوں کو یار اس لڑکی کی وہ جو اپنی یونیورسٹی کی جو تصویریں وہ لکال کر لیا ہے اس لڑکے کے ساتھ جو تصویریں وہ لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اب اس کے گھر میں کیا حالات ہوں گے وہاں پر اس کی بہنوں کے کیا رشتے آئیں گے یا نہیں آئیں گے آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح بتائیں خیال کیا کریں سجد علی حیدر نے اس حالے سے ویڈیو بنائی اپنے چینل پر بہت اچھی ویڈیو بنائی بہت زبردست ویڈیو بنائی اور انہوں نے بھی والدین کو توجہ رکھا والدین کو بتایا کہ بھئی آپ لوگ خدا رہا خیال کیا کریں باقی سٹوریز یہ آج کا واقعہ آپ لوگ کو شاید نیا لگ رہا ہو پہلی دور طبعہ لگ رہا ہو ایسے واقعات لاہور میں ہوتے رہتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں ہوئے ہیں میڈیا اس کو شاید کبھی ریپورٹ کر پاتا ہے کبھی نہیں کر پاتا مختلف وجوہات ہو سکتی ہے تو والدین کو اپنے بچوں اور بچیوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد